جس دن گھر سے نکلا تھا اسی دن سیویر ایکشیلنٹ ہو گیا تھا چھوٹ سلپے لگی تھی تقریب ان ایک ہفتہ بے ہوش رہا تھا ہاسپیٹل میں اور پھر تین چار مہینے کوش ہی نہیں تھا مجھے ہوش و حواظ سے بلکل بیگانہ تھا شہیر تب تم نے تو مجھے یہ بات آشتک نہیں بتائی کیا کیا بتاتا بابجا ایک نیک دل شخص تھا اس نے مجھے روٹ سے اٹھایا ہاسپیٹل لے کے گیا میرا علاج کروایا اور پھر وہی ہانیا بابی نے مجھے دیکھا تھا بابی مجھے ہاسپیٹل سے گھر لے گئی دن رات میری خدمت کی اور ایک دن مجھے واک کرانی تھی لون میں تو بھائی جان اس دن آپ آئے تھا یہ سب چل رہا تھا یہاں بسو تمہیں شرم بھی نہیں آئی ذرا سی بھی شرم نہیں آئی تم کیا کر رہے تھے یہاں آزر آزر تم کیا کر رہے تھے آزر چھو اس کو آزر تم کیا کر رہے تھے آزر چھو تم کیا کر رہے تھے تم چھو اس کو آزر جب انسان کی آنکھوں پر پت کھو مانے کی پٹی بندی ہوگی تو اسے سب کچھ غرت نصر ہوتی ہے سب کچھ بالکل صحیح آپ دو بلک بل صحیح ہم انتظار کر رہے تم لوگ آئے نہیں اچھا کون مہمان کچھ پٹی بندی ہو شروع ٹھیک ہے تم اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھو میں کل بات کرتی ہوں خدا پھر شہی سے بات کر رہی تھی ہاں کہہ رہا تھا کہ آج کسی پورانے دوست سے ملاقات ہوگئی ہے اسے ساتھ لیا ہے ڈینر کیلئے اچھا تبھی فاتما میری بھی کال نہیں پک کر رہی تھی بزی ہوگی ہاں اسے فاتما بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے بابا اسے گائیڈ کرتا ہے نا اچھا بھی سب کچھ بابا نہیں سکھا رہتا ہاں لیکن اللہ کرے وہ اسے ایسے نہ سکھائیں جیسے آپ کو سکھا رہتا ایسا نہیں ہوگا وقت ہمیشہ ایکسا نہیں رہتا میں کافی بنانے جا رہتا ہوں تم پیوگی بلکل پیوں گی لیکن کافی میں بناؤں گی آپ لوگ میں بیٹھے میں آ رہی ہوں بناتی ہوں میں بہت چھے کافی بناتی ہوں